ہیلو دوستو نمازکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے تو دس اجار جی کے کوئیسٹن کی سرنگھلا میں آج ہم لے کر کے آئے ہیں اتحاس کا ون لائنر کوئیسٹن تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی پریکٹیس سیٹ اور ون لائنر کوئیسٹن سبھی بھی سے ہوں کے کرائے جائیں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں مراتہ راج کے سوتانتر ساسک کے روپ میں سولہ سو چوہتر اس بھی میں سیواجی کا ویدھیوت راجی فیسیک کہاں ہوا تھا تو ان کا راجی فیسیک جو ہے رائے گڑھ کا درگ کا کلہ تھا وہاں پر ہوا تھا میگا ستنیج کی انڈکا سے کس ساسک اس کے دربار شاشن پربند تتھا اس سمائی کی ساماجی کا وستہوں کے سمبند میں مہتپونڈ جانکاری ملتی ہے تو چندر گپت مور شاشا کی دورہ ایک مکڑ دھاری راجہ کو صدا دھارم کی درشتی میں رہ کر ساسن کرنا چاہیے یہاں کثن کس کا ہے تو یہاں کثن جو ہوئے کرشنے دیو رائے کا ہے دلی ابھی دور ہے یہاں چیتاونی کس سلطان کو دی گئی تھی تو یہاں چیتاونی جو ہے گیاسود دین تغلق کو دی گئی تھی تول کا پیم کس یوگ کی مہان کرتی ہے تو یہاں جو ہے سنگم یوگ کی مہان کرتی ہے ٹھیک ہے اب آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوئیچن رومین دے ہی ستم بودھ کے سندرب میں کس کا سوچک ہے تو بودھ کے جنم کا سوچک ہے بھارتی درشن میں سونی واد کے پریرتہ کون ہے تو سونی واد کے پرنڈیتہ ناغہ ارجن ہے کس پرسد سوفی سنت کے جیون کال میں ایک کے بعد ایک سات ساسک دلی سلطنت کی گدی پر آشین ہوئے تھے تو یہاں جو ہے نظام الدین اولیہ کے جیون کال میں نادر ساہ نے کس کے ساسن کے دوران دلی پر آکرمڑ کیا تھا تو نادر ساہ نے محمد ساہ کے ساسن کال کے دوران پر دلی پر آکرمڑ کیا تھا چنگیز کھا کے ادھین منگولوں نے کس کے ساسن کال میں بھارت پر آکرمڑ کیا تھا تو انتت مص کے ساسن کال میں اہلی پھنٹا میں چٹان کار کر بنوائے گئے پرسد مندر کس راجونس کے ساسکوں سے سبمندی تھے تو یہاں جو ہے راشتھ کوٹوں سے سبمندی تھے موری راجونس کے بعد اگلا کونسا راجونس ستہ میں آیا تو موریونس کے بعد میں شبھونس راج ستہ میں آیا تھا حرس کی مرتیو کے پسچات بارہ ہمی ستہابدی تک اتر بھارت میں سب سے دریگ جیوی سمراج کس کا تھا تو پرتیہاروں کا تھا بھارت کا انتیم راج پوتھ سا سک کون تھا تو بھارت کا انتیم راج پوتھ سا سک پرتوی راج چوہان تھا اورنگ جیب نے سیواجی کے ویرودھ سولہ سو میں کسے دککن کا سبیدار بنا کر بھیجا تھا تو سائستہ خان کو دککن کا سبیدار بنا کر بھیجا تھا کس ایک ماتر گوورنل جنرل وائسرائی کے ہتیاں بھارت میں ہوئی تھی کاؤٹل کے ارث ساستر میں موری یوگ کی کس بیوستہ کا پرمکھ روپ سے ویرودھ ملتا ہے تو راج اے وم پرشاشنگ بیوستہ کا جو ہے کورنل ملتا ہے گندہار سیلی کا سممند کس کلا سے ہے تو گندہار سیلی کا شممند جو ہے مورتی کلا سے ہے کس سے ہے مورتی کلا سے ہے نادر ساہ سیلی کا سممند کس کلا سے ہے تو نادر ساہ سیلی کا سممند جو ہے وہ محمد ساہ کے شاشنکال سے محمد ساہ جو تھے ان کے ساسنکال سے ہے جس آمدولن کے پریڈیام شروع بیدھوہ پونر بیوہ ایکٹ آدھنیم میں ہوا تھا اس کے اگردود تھے تو اس کے جو اگردود تھے وہاں ایسورچند ویدیا شاگر تھے ایلورہ کی کائلاس مندر کا نرمار کس ونس کے ساسک نے کروایا تھا تو راشکوٹ ونس کے ساسک جو کرشنے دیو پرثم تھے انہوں نے ایلورہ کے کائلاس مندر کا نرمار کروایا تھا پنڈاریوں کے انمولن کا سریعے کس کو جاتا ہے تو پنڈاریوں کے انمولن کا سریعے جو ہے وہاں لارڈ ہیشٹنگز کو جاتا ہے کرنل سلیمین نے تھگو کا انمولن کس کے ساسنکال میں کیا تھا تو ویلیم بینٹنگ کے ساسنکال میں کیا تھا سلطان ونس کی وسالتہ مستائی سے نا جس کا بھکتان سیدھا راج سے کیا جاتا تھا کس نے بنائی تھی تو یہ جو ہے علاؤدین کھل جی نے بنائی تھی مہابلی پورم میں رتھ مندروں کا نرمار کی سپلو ساسک کے شاشنکال میں ہوا تھا تو نرشنگ برمن پرثم کے شاشنکال میں ہوا تھا کس راج پوت راجہ نے محمد گوری کو پہلی بار ہرائیا تو شالک ونسی مول راج دتیہ کو پہلی بار محمد گوری کو ہرائیا تھا کس چول راجہ نے لنکا یعنی سنگھل کو سب سے پہلے جیتا چول سمراج کے ونس کے بعد سوطنطر پانڈ سمراج کے ستھاپنا کرنے والا نرش تو مار ورون سندر پانڈیا تھا برٹین کی اسٹ انڈیا کمپنی کے ستھاپنا کے سمی بھارت کا باس ساہ کون تھا تو جہانگیر تھا پریہاگ پرسستی کس نے سینی ابھیان کے بارے میں جانکاری دیتی ہے تو شامندر گفت کے ابھیان کے بارے میں جانکاری دیتی ہے کالی داس کی پرمکھ رچناوں کا نام بتائیے تو جو کالی داس کی پرمکھ رچنا ہے وہ ہے ریتیو شنگھار، میگ دوتھ، کمار شمبھو، مال وکاگرمتم، ابھیجان شکونتلام، رگو ونشم اور بکرمو ورسیم یہاں سب جو ہے رچنا کالی داس دوارہ رچیت ہے پریہاچین بھارت کا وشکوش کن گرنثوں کو کہا جاتا ہے تو پریہاچین بھارت کا وشکوش پرانوں کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے پرانوں کو کہا جاتا ہے گنگ ونس کے نرسنگ دیو نے کونہاگ کے سور مندر کا نرمار کرایا تھا اس مندر کا نرمار کس سیلی میں ہوا ہے تو اس مندر کا نرمار جو ہے ناگر شیلی میں ہوا ہے کس سیلی میں ہوا ہے؟ ناگر شیلی میں ہوا ہے التوتمس کے ساسنکال میں 1221 اسبی میں کس ویدیسی آکرمڑکاری نے بھارت پر آکرمڑ کیا تھا تو چنگیج خانے جو کی منگول آکرمڑکاری تھا انہوں نے کیا تھا کونسا سلطان اشوک اسطمب کو دلی لیا تھا تو جو فیروج تغلق تھا وہاں اشوک اسطمب کو دلی لیا ہوا تھا کنوج کا یدھ کس کے بیچ ہوا تھا تو کنوج کا یدھ جو ہے وہاں سیرساسوری اور ہمائیو کے بیچ میں ہوا تھا مغلو کے ساسن کال میں سینہ بیبھاگ کی دیکھ بھال کرنے والا عدھکاری تھا تو مغلو کے ساسن کال میں سینہ بیبھاگ کی دیکھ بھال کرنے والا عدھکاری میر اے بکشی تھا آدھی گرند کا سنکلن کس گروڑ کے قالمے کیا گیا تھا تو آدھی گرند کا سنکلن جو ہے گروڑ جن دیو کے قالمے کیا گیا تھا جیبون نیسہ کس مغل سمرات کی پتری تھی تو جیبون نیسہ جو ہے وہ آورنگ جیب کی پتری تھی خافی خان کس کے ساعشنکال میں راج دربار سے آسرہ پراب تھا تو وہ جو ہے آورنگ جیب کے ساعشنکال میں اشت پردھان کے آٹھ پدادھکاریوں میں دبیر یا سومنت کو دائوت دیا تھا تو ویدیشک بیبھاگ ماملو یہ وشہ میں دائوت دیا ہوا تھا آئین اکبری کے رشناکار کون تھے تو آئین اکبری کے رشناکار ابول فضل تھے کون تھے ابول فضل تھے کس کے بارے میں یہ کہا زاتا ہے کہ اس نے سات ڈلی سلطانوں کا کال دیکھا ہے تو امیر خوشرو کے بارے میں کہا جاتا ہے محمود گموہ نے کس ساسکوں کی سیوہ کی تو بہمنی ساسکوں کی سیوہ کی تھی محمود یعنی محمد تغلق کا واسطبک نام کیا تھا تو محمد تغلق کا واسطبک نام زونہ خان تھا سوامی دیانان سرسوٹی نے آری سماج کے اسطحابنہ کب اور کہاں کی تھی تو سوامی دیانان سرسوٹی نے آری سماج کے اسطحابنہ 1875 میں مومبائی میں کی تھی شوامی بیویکانند نے 1893 اس بھی میں سکاگو میں کس سمیلن میں اپنا سپرسید بھاسڑ دیا تھا تو شکاگو میں جو ہے پارلیمنٹ آف ریلیجن سمیلن میں جو ہے 1893 میں اپنا سپرسید بھاسڑ ہندی میں دیا تھا سوامنات پر آکرمڑ کرنے کے بعد محمود کس راستے سے واپس گزنی گیا تھا تو سندھ کے راستے سے واپس گزنی گیا ہوا تھا ڈلی سلطنت ڈلی سلطنت ڈلی سلطنت کے سندر میں جلال الدین فیروج کس ونس کا سا سکتا تو کھل جی ونس کا سا سکتا امیر خسرو دوارا رچت خزائت الفتوح کا سممند کی سلطان سے تھا تو یہاں جو ہے علاؤدین کھل جی سے تھا واستو کلا کی راج سنگھ سیلک کی سراجون سے سممندی تھے تو یہاں جو ہے پللوون سے سممندی تھے چولو کی ساسن بیوستہ کس پرکار کی تھی تو چولو کی ساسن بیوستہ جو ہے وہاں راج تنتراتمک تھی جہاں پناہ نامک چوتھی دلی کس ساسک نے بسائی تھی تو محمد تغلق نے بشائی تھی مہا ولی پورم کس مہا ولی پورم کس ساسن کال میں پرشد تھا تو مہا ولی پورم جو ہے وہاں پللوں کے ساسن کال میں پرشد تھا علائی درواجہ جسے اسلامی استحابت تکلا کا سربادک بہمول رتن سمجھا جاتا ہے کا نرمال کس سلطان نے کروایا تھا تو اس کا نرمال جو ہے علاؤدین کھل جی نے کروایا تھا تنجور کا راج راجیشور مندر کس ونس کے ساسن نے بنوایا تھا یا جو ہے چول ونس کے ساسک نے بنوایا تھا کونسا مندر راج راجیشور مندر ٹھیک ہے سندھو گھاٹی سب بہتا کا پرمک بندرگاہ نگر تھا تو سندھو گھاٹی سب بہتا کا پرمک بندرگاہ نگر لوتھل تھا راجہ کو مندر کا دھن جبد کر لینا چاہیے یہاں کس نے کہا تھا تو یہاں جو ہے کاؤٹیلی نے کہا تھا تھانیشور کے وردھن ونس کا سنسطھاپک کون تھا تھانیشور کے وردھن ونس کا سنسطھاپک پربھا کر وردھن تھا پراجین میں پوروی سموندر تٹ برستیت کس بندرگاہ سے سماترہ جاوہ چین آج سے بیپار ہوتا تھا تو تام لپتی بندرگاہ ایلورا کے کئلاس مندر کا نرمار کس ونس کے ساسکو نہیں کروایا تھا تو ایلورا کے کئلاس مندر کا نرمار جو ہے وہ راشت کوٹ ونس کے ساسکو نہیں کروایا تھا نادر ساح نے کس کے ساسنکال میں بھارت پر آکرمڑ کیا تھا تو نادر ساح نے محمد ساح کے ساسنکال میں بھارت پر آکرمڑ کیا تھا ٹھیک انگریجو دوارہ بنائی گئی یوجنہ آپریشن جیرو آور کیا تھی تو یہ بھارت چھوڑو آندولن کے پورو گاندھی جی سحیت کانگریج کے نیتاؤں کو بومبئی گرفتار کرنے کی یوجنہ تھی سک سموط کب سے منائے جاتا ہے سک سموط 78 AD سے منائے زاتا ہے مہاراج دھیراج کی اپادی دھارڑ کرنے والا پرثم گپت ساسک کون تھا تو مہاراج دھیراج کی اپادی دھارڑ کرنے والا پرثم گپت ساسک جو ہے چندر گپت پرثم تھا بھارت عرب نہیں ہے اسے دار اسلام میں پرورتت کرنا بیوہاری گروپ سے سمبھو نہیں ہے یا کتھن کسی سے سمبھن دیت ہے یا کتھن جو ہے وہاں الٹت میس سے سمبھن دیت کسی سمبھن دیت ہے سلطنت کال میں منتریوں کی نکتی ایوام پد جود کون کرتا تھا سلطان کرتا تھا امیر خسروں کی کس ایک کرتی میں علاؤ دین کھل جی سین ابھیانوں کا ورڈن ملتا ہے تو خجائن فتوح میں سین ابھیانوں کا ورڈن ملتا ہے پشتی مارگ کے سنسطھا پک کون تھے تو پشتی مارگ کے سنسطھا پک والبھا چاری تھی کس مغل بادشا نے وسیعت لکھ کر اپنے پتروں کو نردیش دیا تھا کہ وہ اصد کھا کے وزیر بنائی رکھیں تو عورنگ جیب نے وسیعت لکھ اپنے پتروں کو یہاں نردیش دیا تھا مدھکالین بھارت میں کس ہندو راج کی سوڑ مدراؤں پر دیت روپتی ارثات بھگوان ویکن ٹیسور کی مورتی کانکن ہوا تھا تو ویجای نگر شمراج کی بابر نے اپنی آتم کثہ آٹو ویوگرافی کس بھاسا میں لکھی تھی تو بابر نے اپنی آتم کثہ جو لکھی تھی وہ جو ہے ترکی بھاسا میں لکھی تھی سات سو بارہ اس بھی میں سندھ کے راجہ داہیر کو پراجد کرنے والا آرب آکر من محمد بن کاشم تھا راجہ کرشن دیور رائے کس دھرم کے انوائی تھے تو راجہ کرشن دیور رائے جو ہے وہ ویسروں دھرم کے انوائی تھی سمرات اکبر کا پورا نام کیا تھا تو سمرات اکبر کا پورا نام زلال الدین محمد اکبر تھا کس ابلیق سے چندر گپت موری کی سوراشت بجے کی پشتی ہوتی ہے تو رودر دامن کے جون آگر افیلی ایسر بریٹیس ایسٹ اینڈیا نے اپنا پہلا کار کھانا کہا ستھاپیت کیا تھا تو اپنا پہلا کار کھانا انہوں نے سورت میں ستھاپیت کیا تھا کس ایکٹ کے انترگت ایسٹ کو بنگال ہیدراباد ایوم گجراد کے اپنی چھیتر میں کرمکت بیپار کے انمت پردان کی تھی بورڈ آف کنٹرول کا نیرمان کس ایکٹ کیا جا جا تو یہا پیٹس انڈیا ایکٹ سترہ سو چور آسی کیا بورڈ آف کنٹرول کا نیرمان کیا گیا تھا بھارت میں بیٹس ستہ کا پرارم بکسر کے یود سے ہوتا ہے یہا وقت بھی ریم جے میور کا ہے ہڑپا کی بسال ٹیلوں کی اور سر پرثم کس نے دھیان آکرش کیا تو چالز میسن نے کیا تھا کس سہیتا کو برحم دیو کہا گیا ہے تو رگوید کو برحم دیو کہا گیا ہے دس راج یود یعنی بیٹل آف کنگ کس ندی کے تر پر ہوا تھا تو یہاں جو ہے پرسرنی ندی کے تر پر دس راج یود ہوا تھا خواہزہ عبد السمد کس کے دربار کا چترکار تھا تو یہاں جو ہے اکبر کے دربار کا چترکار تھا جون پور کی مدھ دکال میں سفید سنگ مرمر کا پہلی بار پر یو کس کے نرمان میں ہوا تھا تو یہاں جو ہے دولہ کے مقبارہ میں سب سے پہلے اس کا نرمان ہوا تھا تجھ کے بابری کا فارسی میں انباد کس نے کیا تھا تو تجھ کے بابری کا فارسی میں انباد عبد الرحیم کھان کھانا نے کیا تھا اشت دگج کس کی راج بھا سب بڑھاتے ہیں تو اشت دگج جو ہے وہاں کرشن دیو رائی کی راج سب بڑھاتے ہیں نیائی کے لئے باد ساہ سے سیدھی پھر یاد یعنی کرنے کا ادھکار کن مغل ساس کو نے پردان کیا تھا تو نیائی کے لئے باد ساہ سے سیدھی پھر یاد کرنے کا ادھکار جہاگیر اور ساہ جہاں نے پردان کیا تھا جہاگیر کے دربار میں پہنچنے والا انگریج کمپنی کا پہلا پرتنی کون تھا وہاں جو ہے کپٹن آکنس تھا دلی سلطنت کے کس سلطان نے اپنی آتم کتھا لکھی تھی تو فیروز تکھلن نے فتح فیروز ساہی جو ہے اپنی آتم کتھا لکھی تھی اس کا کیا نام تھا فیروز ساہی انکور واد کا مندر کس دیوتا کا ہے تو انکور واد کا مندر جو ہے وہاں ویسنو دیوتا کا ہے کس ونس کو سمات کر چول راج کے ستھاپنا ہوئی تھی تو کانچی کے پلو ونس کو سمات کر چول ونس کی ستھاپنا ہوئی تھی ہجری سن کا پرارمب کب ہوا تھا تو ہجری سن کا پرارمب 622 ہس بھی ہوا تھا پلاسی کا یود بنگال کے نواب سراج دولہ اور کلائب کے بیچ کب لڑا گیا تھا تو یہ تیز جون 1757 میں لڑا گیا تھا دلی سلطنت کال کے کس سلطان کو بد نصیب آدر سوا دی کھونی آد ویسی سن سے پکارا جاتا ہے تو محمد بن تغلق کو پکارا جاتا ہے سمرات کنس کس دھرم کے انویائی تھے تو سمرات کنس مہایان بود دھرم کے انویائی تھے جون اگر اویلیک کس ساسک سے سم مندت ہے تو جون اگر اویلیک جو ہے رودر دامن شاشک سے سم مندت ہے بندیل خند میں چندیل ساسکو کی رازدھانی کہاں تھی تو بندیل خند میں چندیل ساسکو کی رازدھانی مہوبا میں تھی موہن جودڑوں کی کھدائی کس ندی کے تر پر ہوئی تھی تیمور نے کس سلطان کے ساسکال میں بھارت پر آکرمڑ کیا تھا تیمور نے جو ہے وہاں نصیر الدین محمد کے ساسکال میں بھارت پر آکرمڑ کیا تھا کس انگریج گورنر جنرل نے بھارتی اس مہتما بُدھ نے مدھی مار کا اُپدیش کیوں دیا تھا مہتما بُدھ نے اس لئے دیا تھا کیونکہ مدھی مار اتیت بھوگ ویلاش پون جیون اور گھور تپسیا دوارہ شریر کو یاد دینے والے جیون کے بیچ کا مار تھا اس لئے انہوں نے مدھی مار کا اُپدیش دیا کیونکہ سبھی چیتن و چیتن کے اندر جیو بِدھ مان ہے ناغانند رتنا والی ایوام پریے درسکہ ناٹک کس نے لکھے تو یہاں جو ہے ہرسنے لکھے ہیں کون کون سے ناٹک ناغانند رتنا والی اور پریے درسکہ خانوا کے یدھ میں میوار کو پراجت کرنے والا ساسک کون تھا تو خانوا کے یدھ میں میوار کو پراجت کرنے والا شاشک بابر تھا بھکتی آندولن کا جنم داتا کسے مانا جاتا ہے تو بھکتی آندولن کا جنم داتا جو ہے رام نجا چاری کو مانا جاتا کسے مگل سینہ اور نادر ساہ کے بیچ فروری سترہ سو انتالیس میں یدھ کہاں ہوا تھا تو مگل سینہ اور نادر ساہ کے بیچ فروری سترہ سو انتالیس میں یدھ کرنا میں ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا کرنال میں ہوا تھا کانچی کا کہلاس ناتھ مندر جس کے دوارہ ستھاپت کی درویڑ سیلی کا ادبھو ہوتا ہے کس کے دوارہ بنوایا گیا تھا تو یہاں جو ہے پلو راجہ راج سنگھ دوارہ پرارمب ہوا تھا اور ان کے پتر مہندر دازدارہ اونڈ کروایا گیا تھا تو آسکرتے ہیں یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی موشٹ ایمپورٹنٹ فل ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ پلیج ویڈیو کو سیئر کریں لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر دیں جس سے کہ ہمارے ویڈیو ڈالتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیئے تھینکیو زیہن زیہ بھارت